نمسکار دوستو میں ہوں لکن سینی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا یوٹیوب چینل سیویل گارڈنگ دوستو آج میں آپ کو ایڈینیم کے کچھ خاص پوائنٹ بتاؤں گا کہ ایڈینیم کس پرکار گروہ کرے اس کی دیکھ رہے ہیں کیسے کرنی چاہیے ایڈینیم پلانٹ کو آپ کوشی مٹھی کے اندر گروہ کر سکتے ہیں یہ کوشی مٹھی کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے کیونکہ یہ ریگستانی پودا ہوتا ہے اسے ریگستانی گلاب بھی کہا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو کوشی مٹھی کے اندر گروہ کر سکتے ہیں ایڈینیم پلانٹ کی کٹائی چھٹائی کپ کرے گرمیوں کے سیزن میں آپ اس کی کٹائی چھٹائی کر سکتے ہیں سب سے بیس سیزن یہی ہوتا ہے اس کا کٹائی چھٹائی کرنے کے بعد آپ اس میں نیم کے تیل کا چھٹکاپ کر دیں جس سے اس میں اچھی گروہت ہوتی ہے ایڈینیم پلانٹ ایک بہت اچھا پلانٹ ہے یہ فلاورنگ کے لئے بہت پرشد ہے اس کے لئے تاپ مان اور پانی کے آپ سکتا کتنی ہونی چاہیے یہ فل سنلائٹ پلانٹ ہے اس کو آپ گرمیوں میں ہی فل سنلائٹ کے اندر رکھو گے تو یہ بہت اچھا ریجیلٹ دیتا ہے اگر آپ اس کو سنلائٹ کے اندر نہیں رکھو گے تو یہ ریجیلٹ اچھا نہیں دیتا ہے تو دھان رہے کہ آپ اس کو فل سنلائٹ کے اندر رکھیں گرمیوں کے ٹائم میں اس میں پانی کی آپ سکتا ادھیک ہوتی ہے اس لئے آپ گرمی میں پانی ادھیک ڈالے سردیوں میں پانی آپ اس میں کم ڈالے سردیوں کے اندر ایک مین پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو سردی سے بچا کے رکھیں نہیں تو یہ پلانٹ سردی لگنے سے ختم ہو جاتا اس لئے جہاں پر سردی کم لگتی ہو تو آپ وہاں پر اس کو اوشے رکھیں ایڈینیم پلانٹ کو اوپ رکھتا ہے یا کھات کی آپ سکتا کتنی ہونے چاہیے آپ اس میں اپتے میں یا دو اپتے کے اندر گرمیوں کے ٹائم پر فلاورنگ آتے سمیں کھات ڈال سکتے ہیں ادھیک سیزن میں آپ اس میں مہنے یا دو مہنے کے اندر کھات ڈالنا جروری ہوتا ہے ایڈینیم پلانٹ تین کب کلروں میں اپ لپد ہوتا ہے سفید، لال اور گلابی یہ آپ کو نرسری میں آسانی سے مل جاتا ہے آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے سسکرائب جرور کریں